ایک دفعہ کچھ عرابی آئے مکہ مدینہ پاک میں تو کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے کہ تم لوگ بچوں کو بوسا دیتے ہیں پیار کرتے ہو ہم لوگ کبھی بچوں کو بوسے نہیں دیتے حضور حمید جب اللہ نے تمہارے دل میں رحمت ہی نہیں رکھی تو ہم کیا کریں دل میں رحمت ہوگی تو اولاد پہ بھی رحم آئے گا چونکہ ہمارے تو اسلام کا اصول یہ ہے جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کا عزت نہ کرے اس کا عزوم کی جماعت سے کوئی طرح بڑے لوگوں کے معاملات جو ہیں نا جی وہ اتنا احترام ہوتا ہے اتنا عدب ہوتا ہے کہ آدمیں سوچ بھی نہیں سکتا حضرت عبدالحادی رحمہ اللہ دین پر کے جو بڑے شیخ تھے وہ تشریف لے گئے حالی جی وہاں حضرت محمد اللہ رحمت اللہ علیہ حالی جوی تھے بہت بڑے اللہ والے بہت بڑے بزرگوت بہت بڑے عالم بہت دفعہ حضرت کی مجلس میں بیٹھے تھے تو حضرت کی عادت مبارک یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی آتا کوئی مسئلہ پشتا کوئی حدیث مبارک کے بارے میں پشتا کوئی آیت کے بارے میں پشتا تو حضرت کی مجلس میں بڑے علماء ہوتے تھے تو حضرت کسی عالم کو اشارہ فرما لیتے کہ بھی اس کو بتلا ہو ایک آدمی نے اتفاق سے حضرت کی مجلس میں آ کر ایک حدیث مبارک کو سوال کیا جو بہت مشکل حدیث تو حضرت نے کسی کو اشارہ نہیں کیا خود ہی اس کی تقریر آپ نے فرمائی حضرت بن نوری فرماتے ہیں اس دن مجھے پہ اپنا جہل منکشف ہوا میں سمجھتا تھا میں بہت بڑا حضرت اب مجھے بتا رکھا کہ علم تو یہ ہے جی اس کے پاس ہے ہم دو اس مقام پہ ابھی پہنچے ہی دیں تو حضرت دین پوری جب وہاں ملنے کے لیے گئے تو حضرت کا حضرت بیمار تھے صاحبِ فراش تھے تو ان کے گھر کے باہر سے یعنی مین گیٹ سے جوتے ہوتا رہے سب نے کہا حضرت گرمی کا وقت ہے دھوپ ہے بھرپہ بھی مجھے مجھے شرح آتی ہے کہ حضرت کے گھر میں جوتے پہنچے تھے یہ آدم تھا اب حضرت نے فرمایا کہ حضرت میں بھی اٹھنے سے کاثر ہوں مجبور ہوں ورنہ میں آپ کا استقبال کرتا تو یہ اصل وہ پاک کیوں گئے ہیں اسی آدم سے پاک ہیں الدین کلوہ آدم اور جو لوگ اس مسلمے رہ گئے ہیں کہ ایک ہاتھ دینا چاہیے یا دو ہاتھ دینا چاہیے یا کیسے کریں وہ ہمیشہ علم سے محروم ہوتے ہیں ہاتھ دینا چاہیے